بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں دو تین ایشیوز کے اوپر آج آپ سے بات کروں گا ایک تو صدر مملکت کے مطلق کیا جو انہوں نے بیان دیا تھا جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا جو کہ بہت زیادہ جس میں ہیڈ لائنز بنائیں اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جس کے اوپر عمران خان ان سے ناخوش ہیں تو کیا ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے بھی عمران خان اسی قسم کی مطلب ہے کہ فرمائش کریں گے کہ جس قسم کی حاشم ڈوگر صاحب کو جس طرح پنجاب کے جو ہم منسٹر ہیں ان سے استفاہ لیا گیا تو کیا ایسا ہی کچھ پریزیڈن کے بارے میں ہونے والا ہے دوسری جو ایشو ہے وہ عمران خان صاحب نے کل جو ویڈیوز کی بات کی کچھ کے ان کو اور ان کی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے کچھ گندی ویڈیوز مطبع کہ آ سکتی ہیں اور اس بارے میں میری کیا انفرمیشن ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا اور پھر تیسہ مستح ہے اتزاد ایسن صاحب نے کل ان کا راور ہائی کورٹ میں انہوں نے صحافیوں سے بات کی اور وہاں پہ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے نیب کے مطلق اور نیب اور پولٹیکل انجنرنگ کے مطلق بات کرتے کرتے انہوں نے آرمی چیف کو مطلب ہے کہ بہت سیریس سا الیکیشن لگایا کہ جو ریایتیں مل رہی ہیں مریم کو مواز شریف کو اور شہباز شریف کو تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں یہ ذمہ داری ہے اور اس کے ذمہ دار آرمی چیف جنرل باجوہ کا نام انہوں نے دیا اور یہ چیز کل ویڈیوز بھی میں نے دیکھی اور آج جہ تو میں نے دون اخوار میں بھی یہ پڑا خبر دیئے اچھا اس میں سب سے پہلے صدر مملکت کی آپ کو بتایا کہ جو انہوں نے انٹریو دیا اس میں انہوں نے ایک نہیں بلکہ دو تین چار باتیں ایسی کی جس سے کلیر کٹ مطلب پتہ لگا کہ وہ ان کا ویو عمران حان صاحب کے جو نیریٹیو ہے ان کی جو ویوز ہیں ان سے بلکل الگ ہے ان سے ان کے بلکہ ون ایٹی ڈگری الگ بلکل اگینس جا رہا ہے اور جس میں انہوں نے جس طریقے سے بات کی میرے رہا وہ بھی اچھی نہیں لگی عمران حان صاحب کو کہ جب ان کو نکالا گیا تو یہ فرسٹیٹ ہو گئے فرسٹیٹڈ تھے اور پھر انہوں نے خود سے ذاتی طور پر فیصہ کر لیا کہ جی ہم استیفے جو ہے وہ دے دیتے ہیں سب کے سب اور مجھ سے اگر مشورہ لیا ہوتا تو میں ان کو ایسا میرا مشورہ مختلف ہوتا تو اس طرح کی اور بھی کچھ باتیں انہوں نے کی لیکن جو بات جو زیادہ مطلب ہے کہ جو جس نے ہرٹ کیا میرے رہا پی ٹی آئی کے بہت سے فالورز کو جس نے ان کے اپوننٹس کو بہت زیادہ خوش کیا یا جو میڈیا کی زیادہ بڑی وجہ جو ہیڈلائن بننے کی تھی پریزیڈن صاحب کی وہ جو پریزیڈن صاحب نے کہا تھا کہ جی جو امریکی مراسلہ تھا سائفر تھا اس کے بارے میں جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان اپنا انہوں نے خیار کا اظہار کیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ سادش ہے لیکن میرے کچھ شبہات ہیں اور اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جانے چاہیے اس کے اوپر اسی لیے میں نے ریفر کیا سپریم کورٹ پاکستان کو اچھا پریزیڈن صاحب نے پھر ایک کلیریفیکیشن ان کو کل دینا پڑا جب یہ خبر ان کی شپی سارے میڈیا میں کل ان کو ایک کلیریفیکیشن دینا پڑا اور کلیریفیکیشن نے بھی اس میں بات یہی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے تو شبہات ہیں اور انویسٹیگیشنز کروانے کی بات انہوں نے کی تو اب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کل ایک کل کے دنی پجاب کے جو ہوم مینسٹر ہیں ہاشیم ڈوگر صاحب ان کا انہوں نے استفاہ دے دیا اور میری یہ اب یہ تو اب ایک نون فیکٹ ہے کہ انہوں نے استفاہ دیا نہیں بلکہ ان سے استفاہ لیا گیا تھا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ عمران حان صاحب ان سے خوش نہیں تھے اور خاص طور پر ان کی جو بھی ریسٹ ایک سٹیٹمنٹ تھی لانگ مارچ کے ایشو کے اوپر کہ ہم لانگ مارچ کے لیے ہم حصہ نہیں ہوں گے پنجاب گرامٹ اس کی حصہ نہیں ہوگی ہم اس کی سیکیورٹی کی تو ذمہ دار ہوں گے لیکن باقی یہ نہیں کہ جی ہم اس میں وہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ تھا کہ جو کہ عمران حان صاحب کو اچھا نہیں لگا اور اس کے بعد انہوں نے دو کچھ مختلف لحاظ سے کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی لیکن حاشم ڈوگر صاحب کا فائنلی ریزگریشن لے لیا گیا اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا سٹر کی حد تک میری جو اپنی معلومات ہیں کہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں عمران ان کے درمیان اور یہی جو حاشم ڈوگر صاحب تھے تو یہ پریشر صاحب اس وجہ سے تو اب ایک خبر جو چھپی آج یہ حاشم ڈوگر کے حوالے سے میں جب کہہ رہا ہوں بیگراؤنڈ ہے یہ لیکن صدر صاحب کے جب حوالے سے یہ خبر آج چھپی ہے تو وہ جنگ میں تو اس میں سارے ظافر صاحب کی یہ خبر ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عرف الویس سے بھی وہی فرمائش ہونے والی ہے جو وزیر داہلہ پنجاب سے کی گئی تھی اب یہ کیا واقعی ایسا ہوگا کہ نہیں کیا عمران حان صاحب اس حد تک ناراض ہیں پریزیڈنٹ سے کہ وہ ان کو کہیں گے کہ جی آپ ریزگنیشن کر کے آپ باہر آ جائیں اس بارے میں اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہے جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں اور عمران حان صاحب خود چونکہ عمران حان صاحب میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ وہ لوگوں کے بارے میں شکوک و شبہات ان کے دماغ میں ہوتے ہیں وہ لوگوں کے بارے میں شک کرتے ہیں اور ان کا ان کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ خاص طور کے اوپر جو ان کے سپورٹرز ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں اور ظاہر ہے پریزیڈنٹ ہل بھی ان کی پارٹی کے مطلب ہے کہ اہم رکن تھے بعد میں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا لیکن ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کی پریمیرلی وہ پی ٹی آئی کی صحیح ان کی اسوسیشن ہے بے شکو پریزیڈنٹ ہوں لیکن یہ ہے کہ جی وہ پریزیڈنٹ کی اس قسم کی باتوں سے وہ خوشنی ہے اس شباز شریف کو جس کو بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں اس آرمی چیف کو جس کو بار بار امران ہان ٹارگٹ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو نیوٹرلز کے گینج جیسے بات کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو اب انڈورسمنٹ نہیں مل رہی پریزیڈنٹ کی طرف سے بلکہ وہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں میری اچھے تعلقات ہیں وہ ابھی انہوں نے جو سپیچ کی تھی جوائنٹ سیشن سے اس میں تو انہوں میں بہت سی چیزوں میں حکومت کی تعریف بھی کی تھی اور کچھ ایسے بھی چیزیں جو کہ جو کہ شاید ان کے پی ٹی آئی کے جو بیانیاں ہے یا جو ان کا بیو پوائنٹ ہے اس کے اگینس بھی جا رہی ہوں گی لیکن اس سب کے باوجود یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ظاہر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اور یہ امران ہان صاحب بھی شاید ان کا بھی یہ یہ خیال ہو کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اب ایک بیلنسنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تاکہ وہ ایک سائٹ کی اوپر بالکل ٹلٹ نہیں ہونا چاہ رہے اور جو جنرلی کہتے ہیں نا کہ دونوں وکڑ کے دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب ظاہر ہے اس قسم کا ٹرسٹ میرا حیل ہے کہ نہیں رہا امران ہان صاحب میں اور پریزیڈنٹ میں جو ٹرسٹ ظاہر ہے پہلے تھا اور شروع کے دنوں میں اسی لئے آپ کو بتاؤں کہ یہ اسی ٹرسٹ کی وجہ تھی یا اسی قسم کا جو ایک امران ہان صاحب کا پولیکل جو جو سیاست کا جو فلسفہ ہے اسی کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اوث لینے سے بھی انکار کی اور بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا نیوٹرلائز کیا اور سارا کچھ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح صدر صاحب نے کہا اور کہ جی میرا مشورہ جو انبلوک رسیگلیشن کا جو فیسٹہ تھا پی ٹی آئی کا امران ہان صاحب قبل کے فیسٹہ تھا اس سے مختلف ہوتا تو میرے خیال میں کہ امران خان صاحب کے لیے اتنا آسان پولٹیکلی نہیں ہوگا ہے اس لحاظ سے کہ پریزیڈنٹ کے ذائر دیکھیں پریزیڈنٹ کا جو عوضہ ہوتا ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے اور اگر فرض کریں کسی پولٹیکل پارٹی کا کوئی فرض وہاں پہ بیٹھا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اور امران ہان صاحب ٹھیک ہے مانتے نہیں ہے ایک بات جب فیسٹہ کر لیں تو وہ اس فیسٹے کی اوپر پھر آگے جب اس کے اگر جس طرح ریزیگنیشنز ہوئے بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کو کوئی واپس جانے چاہیے یہ بھی خود بھی کبھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ میں سب بھی واپس جانا چاہیے لیکن ایک ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا آپ اپنی ایگو کا مستہ کسی کو بنا لیتے ہیں کسی چیز کو تو پھر آپ اپنے نفع نقصان نہیں دیکھتے تو اس لحاظ سے مجھے نہیں پتا کہ کس طریقے سے کیا ایسا ایسا ہی کوئی ریاکشن پریزیڈنٹ الوی کے منطلق امران ہان صاحب کا ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن میں جنرلی میں یہ میرا یہ اندازہ ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ امران ہان صاحب اس طرح ریاکٹ نہیں کر سکتے میں اس خبر کے منطلق حوالے سے یہ کہہ رہا نہ کہ جی وہی فرمائشن سے ہونے والی ہے تو میرا حیل ہے کہ اگر یہ بات ہوگی تو یہ بہت بڑا پولٹیکل ڈیزاسٹر ہوگا ایک اور پولٹیکل ڈیزاسٹر ہوگا امران ہان صاحب کے لیے یہ پی ٹی آئی کے لیے یہ امران ہان صاحب کی بدنامی کا باعث بنے گا یہ پی ٹی آئی کی بدنامی کا باعث بنے گا اور اس حد تک شاید امران ہان صاحب نہ جائیں میرا اس بارے میں یہ ویو پوائنٹ ہے اچھا دوسرا امران ہان صاحب کی جو کر اپنی انہوں نے سپیچ میں جو پبلک سپیچ تھی پبلک میٹنگ جو ہوئی اس میں تو اس میں انہوں نے ویڈیوز کی بات کی کہ جی فیک ویڈیوز آنے آنے والی ہیں جس میں مجھے اور میری پارٹی کو گندہ کرنا کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ چور مطلب ہے کہ گندہ کرنے کی کوشش کرنے تو اس کے اوپر انہوں نے ڈی فیک ویڈیوز کی بات کی ہے کس طرح سے یہ جھوٹی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں یہ وہ سارا کچھ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ جو آڈیو لیس کے بعد اب ان کی دو ایک ویڈیوز آنے والی ہیں ایسی ان کا ان کا یہ اندازہ ہے جس کا میں بہت بہت محالف ہوں سخت محالف ہوں اس چیز کے کہ اس قسم کی چیز نہیں ہونی یہ لگے انی آؤ ان کو اس بات کا اندازہ ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی کی بات نہیں ہے عمران ہان کی انفرمیشن کی میری جو میرا خیال ہے کہ عمران ہان صاحب کو تین تین چار مہینے پہلے سے پتا ہے کہ اس قسم کی کچھ ان کی ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے اب ویڈیوز سچی ہیں جوٹی ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے اوپر نہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے جہاں پہ فیک چیزیں بھی چلتی ہیں لیکن انی آؤ یہ بات ابھی بنائی جا رہی ہیں کہ والی جنہیں یہ آرڈی موجود ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو انفرمیشن ہے اس کے بارے میں مجھے بھی بتایا گیا تھا مجھے بھی یہ بتایا گیا تھا جی اس قسم کی دو ویڈیوز ہیں عمران ہان صاحب کے اگینسٹ ان کے متعلق جو ہے اس قسم کی ہیں تو وہ اب آئیں گی کے نہیں آئیں گی دیکھیں میں کہتا میرا حیال ہے کہ اپنا خیال تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ انتہائی گھٹیا کام ہے اس سے ایسی ویڈیوز بنانا بھی گھٹیا کام ہے ان کو لیک کرنا بھی گھٹیا کام ہے اور ان کو جو لوگ آگے اپنی سیاسی محالفت یا سیاسی کسی کے ساتھ سیاسی محبت کی وجہ سے ان چیزوں کو اگر پہلاتے ہیں تو یہ بھی انتہائی گھٹیا کام ہے لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ جس قسم کی ویڈیوز بتایا جا رہا ہے کہ جس قسم جیسے عمران ہان صاحب میں خود کا یہ گندی ویڈیوز ہیں تو میرا خیال ہے کہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اگر یہ ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ ہیں کہ ان کو یہ آپ پھیلا دیں اور صرف عمران ہان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے کہ تاکہ ان کو تو لیکن اینی ہاؤ عمران ہان صاحب کا مقصد صرف یہی ہے کہ تاکہ وہ اپنے ووٹرز اپنے سپورٹرز اپنے فالورز کے دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ جب اگر کوئی قسم کی چیز آئی تو وہ بلکل جھوٹ ہوگی بلکل فراڈ ہوگا اس کے اوپر آپ نے ٹرسٹ نہیں کرنا یہ میرا حیل ہے کہ اس میں ایک امپورٹنٹ جو عمران ہان کے جو اس ایشو کی اوپر جو بیانیہ بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے اور اسی لیے انہوں نے فیک آڈیوز چلائی تھی جو کہ نواز شریف شباز شریف اور مریم کی اور انہوں نے چلا کے بتانے کا مقصد اور ایکسپین بھی یہی کیا کہ جیسے یہ بنتا ہے تو وہ بھی کچھ بن رہا ہوگا ہے بن رہا ہے اچھا اس کے علاوہ جو تیسا ایشو تھا اتضاد ایسن صاحب کا کل انہوں نے جو بات کی لاہور ہائی کورٹ میں شاید وہاں خبار نوزوں سے بات کی تو پولٹیکل انجنرنگ کے بارے میں ان سے سوال ہوا نیب کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ بلکل پولٹیکل انجنرنگ ہوتی رہی ہے ہوتی ہے سب کچھ اور لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر ایک دم سے کہا کہ یہ مریم نواز نواز شریف اور شباز شریف صاحب کے کیسز کے مطلق جسر ہیں کیس ختم ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ پولٹیکل انجنرنگ ہے اور اس میں انہوں نے ڈریکٹ ایکیوز کر دیا کہ یہ سب کچھ کروا رہے ہیں جناب آرمی چیف کروا رہے ہیں جنرل باجوہ کروا رہے ہیں یہ وہ بات ہے جو بڑا میں نے ایسا بڑا کم دیکھا کہ کبھی اس طرح سے ڈریکٹ ایکیوزیشن آپ لگا دیں اور یہ ظاہر اعتذار ایسن is not an ordinary person وہ فارمر انٹریریر منسٹر رہے ہیں وہ اس ملک کے انٹریریر منسٹر رہے ہیں وہ سینیٹر رہے ہیں وہ ایم این اے رہے ہیں اور اگر ان کی طرف سے اس قسم کی بات آتی ہے اس قسم کا الزام تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ کو ویسے اوورلوک اس طرح نہیں کرنا چاہیے آز دو میں یہ سمجھتے ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ اور یہ دزاد ایسن صاحب خود بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ اگر آپ فرض کریں کہ مریم نواز کا جو بھی فیصلہ ہوا ایون فیلڈ کا اس کی حوالے سے کہہ رہے ہیں چونکہ ان کی حق میں فیصلہ ہوا تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں تھا ویسے یہ یہ غلط مطلب کیس بنایا گیا تھا اور یہ کیس چونکہ دیکھیں آپ ویسی اپنی ڈسکشنز میں جو مرضی جس کے اوپر مرضی الیگیشن لگا دے انہوں نے اس قسم کی بات بھی کی کہ اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں وہ جا کے رہ رہی ہیں ابھی مرضیم گئی ہیں جس کے بارے میں انہوں نے جو بھی بات کی لیکن اصل بات یہ ہے کہ عدالت کے سامنے کیا کیس پروڈیوس ہوتا ہے پھر عدالت اس کیس کے حوالے سے فیصلہ کیا دیتی ہے تو جو اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ کا جو فیصلہ تھا اس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے بارے میں تو انہوں وہ ٹوٹل ازمشنز بیس کے اوپر تھا اور انہوں نے وہاں پہ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں پیش کیا گیا کہ یہ اس کا مالک نواز شریف یا جو بھی تھا کہ سو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مفروضوں کی بیس کے اوپر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ مفروضوں کی بیس کے اوپر فیصلہ ہوا تھا اور صرف یہ نہیں ابھی چھوڑ دیں اس کے بعد جب عمران حان صاحب کی حکومت تھی جب نیب بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اگریسیو تھی یہ اگینسٹ پولیگلاپوننٹس اور خاص طور پر یہ سب کچھ تو کیا بھی مطلب ہے بہت کچھ اس میں پی ایم ایل این کے اگینج ہو کیا تھا وہ جاوید اقبال صاحب جب چیئرمن تھی جسٹس نیب اس کے نیب کے اور اس کے علاوہ جس طرح سے ان کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ نیب کو استعمال کیا گیا آپ دیکھیں کہ اس وقت جب اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کی اسی کیس میں یہ نواز شریف جب گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جیسے اتمن اللہ اس وقت ابھی بھی جیسٹس کوئی ہیں انہوں نے وہ کیس سنا تھا اور ان کے ساتھ شاید گل حسن صاحب تھے تو انہوں نے جب اس کے اپیل کی اوپر جب ان کی زمانت منظور کی یا سسپینٹ کی ان کی اس کو تو اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ انہوں نے اس قسم کی بات لکھی تھی کہ اپرینٹلی یہ کیس سٹے نہیں کر سکتا اس میں جان نہیں ہے اس کیس میں کہ اس کیس کو آپ مطلب ہے کہ انڈورس کر دیں جو جو کنوکشن کو یا جس قسم کا سو اسی قسم کا سو میں میں ہم تو ایک لیمین ہیں ہم تو کوئی لیگل ایکسورٹس نہیں ہیں تو اتزاد ایسن صاحب کو ظاہر ہے بہت سے چیزوں کا پتہ ہے اور وہ جب آپ فیصلوں کو پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑے بڑے جھول ہیں اور کس قسم کی آپ کو کنکریڈ ایویڈنس ریکوائیڈ ہوتی ہے کرمینل کیسز میں خاص طور کی اوپر ریکرپشن کی کیسز میں جب اگر آپ کسی کو کنوکشن کروا رہے ہوتے ہیں لیکن لگتا ایسے ہے کہ اتزاد ایسن صاحب ظاہر ہے کافی حصے سے آپ کو بتا ہے کہ وہ شریف فیملی کو ٹیک آن کرتے ہیں کافی زیادہ ٹیک آن کرتے ہیں اور انہوں نے بڑے کچھ ایسی باتیں بھی کی کچھ جس کے اوپر انہوں نے بات مازد بھی کی جو ان سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنے پولیٹیکل کچھ ان کی اپنے ڈیفرنسز ہوں پولیٹیکل گریجز ہوں جس کے وجہ سے انہوں نے یہ بات کی ہو لیکن this is very serious اور اب یہ ہے کہ ایسی اس کیس کی اوپر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو کیس ہم نے پہلے میں جیسے میں نے ایک وی لوگ کچھ تن پہلے بھی کیا تھا جب یہ فیصلہ آیا تھا تو میں نے تو کہا تھا کہ میں نے تو دوزار اٹھارہ میں جس وقت یہ فیصلہ آیا تھا اسی وقت لکھا تھا اسی آرڈر کے بنیاد کی اوپر لکھا تھا کہ یہ conviction ایسی ہے جو stay نہیں کر سکتی جو جو جب high court میں جائے گی تو اس کا بہت ہی مشکل ہوگا کہ اس کو defend کیا جا سکے گا اور وہی ہوا اور سارے آپ legal fraternity کی بات کر لیں آپ جو experts کی بات کر لیں تو آپ اگر اس judgment کو پڑھیں گے تو اس میں کچھ نہیں تھا تو ارزاد ایسن صاحب نے میری ذاتی رائے میں یہ ایک بڑا بڑی lose ball کی اور اس میں انہوں نے مطلب ہے کہ بدنام کرنے کی کوشش کی اور direct attack کیا outgoing جو ظاہر ہے بھی next month army retire ہو جائیں گے اور حالات شاید دیکھتے ہوئے بھی یہ بھی کہ جی چونکہ next time retire ہو جائیں گے تو ابھی آپ نام لے بھی لیں لیکن this is میرا حال ہے کہ یہ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ جو کہ ایسن صاحب نے کی اور اگر ان کے پاس کوئی evidence ہے تو پھر ان کو یہ evidence لے کے تو سامنے آنا چاہیے اور ان واقعی ان کو confront کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی اس قسم کی بات ہے تو اس کے اوپر جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن hair سے کی اوپر اور صرف جو ہے کہ rumor mongering نہیں ہونی چاہیے اور پھر آپ کسی اس اس میں الزام لگانے کی اس میں آپ کسی کی اوپر بھی الزام لگا دیں تو یہ تین issues تھے جو میں نے سوچ آپ سے بات کرنا اس کے ساتھی مجھے اجارت دیجئے ازاکراللہ السلام ورحمت اللہ